شہر کی معروف ایلٹرونکس مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے عابد مارکٹ میں پانچ دکانوں اور گھروں کو مسمار کر کے چالیس کروڑ روپے کی عراسی واقعزار کروالی بی سی لاہور سالیہ سعید کا تجاوزات کے خلاف آپریشن پر اظہار اتمنان سابق صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی آج پھر احتساب عدالت میں پیشی جسمانی ریمان پورا ہونے پر عبدالعلم خان کو عدالت پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز اور خاردار تاریں جیڈینشل کمپلیکس کے ایردگیرد کے راستے بند سانیہ ساہیوان ہائی کورٹ میں دائیڈ دخواستوں پر سمات آج چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینس کیس کی سمات کرے گا عدالت نے واقع کی جیڈیشل انکواری کا حکم دے رکھا ہے سبزی منڈیاں ہو یا پھر عام بازار ہر طرف مہنگائی کی جلقار ٹرماتر نے کی پہلے سینچوری اب قیمت ہے ایک سو پیس روپے لیسن ایک سو چھپن اور ادرگ ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا موسمی سبزیاں بھی مہنگی ایک ہی روز میں مرگی کے گوشت کی قیمت میں نو روپے ہی زافہ ریڈ دو سو سے انتالیس روپے فی کلو پر پہنچ گیا کل سمجھوتا ایکسپریس ٹریک پر چڑھی تو آج مالگاڑی بھی بھارت روانہ ہو گئی اٹیس خالی بوگیوں پر مشتمل مالگاڑی کے سامان کے ساتھ بھارت سے واپسی ہوگی تیاروں کے کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لاہوری ارپورٹ پر انیس پروازیں تاخیر کا شکر بائیس اڑان ہی نہ بھر سکی مسافروں کو مشکلات کا سامنا فنڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پول اور سرکولر روڈ توسیح منصوبہ بھی مشکلات کا شکار کامیرات کا قاس کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتیس کروڑ روپے کی رقب مقت اس کی گئی تھی منپسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکرٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکرٹریز کا نوٹیفیکیشن ساتھ فروری کو جاری کیا ذراعی کا کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکرٹریز کی منپسند محکموں کی فرمائش پر معاملات تھپ ہو گئی بیشتر پارلیمانی سیکرٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بددلی کا شکار وزیراعلا نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ لی اور سوبصویرے چمکتی دھوپ درجہ حرارت بھی بڑھ گیا شہر کا موسم پلٹا کھانے لگا آئندہ 40 گھنٹوں تک بارش کا بھی کوئی انکار نہیں